اسلام علیکم فرینڈ سرے کی چینل خان پوینٹ پہ خوش آمدید دوستو آج ایک پاور سپلائی ہے ہمارے پاس ڈیش رسیور کی تو یہ ڈیڈ ہے بلکل یہ جو ہے نیکس ڈی سی پوینٹ نہیں دے رہی تو اس کو جو ہے رپیرنگ کرنے کا میں کمپلیٹ کری کا آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں میں نے وافتہ والی جو ویر ہے اس کو لگا کے رکھی ہے تو سب سے پہلے میں وافتہ کے والٹج چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں دو سو بیس والٹ ٹھیک ہے دوستو یہ کمپلیٹ ہے اس کے بعد جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اس کے ڈی سی والٹج بھی چیک کروا دوں کہ یہاں پہ ہمارا گرانڈ بنتا ہے اور یہاں پہ تقریباً فائف والٹ جو نہیں دکھائی دے رہے دوستو اور اس کے علاوہ یہ گرانڈ یہ پندرہ اور یہ بیس یہاں پہ کوئی والٹج شو نہیں ہو رہے تو مسئلہ یہی ہے دوستو کہ یہ بلکل ختم ہو چکی ہے اس کو رپیر کریں گے بہ آسانی آپ کو میں مزید یہ بتا دوں کہ اس کا مین جو یہ والا حصہ ہے وافتہ والا یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ پا جائے تو اس کے جو یہ ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یا اس کے بعد پی ایف ہوتا ہے اس میں مسئلہ پا جاتا ہے تو اس کے بعد نیکس جو لاسٹ ہے وہ اس مین آئی سی میں بھی مسئلہ پا جاتا ہے تو دوستو میں یہاں آپ کو کمپلیٹ چیک کروا دوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہ جائے کہ یہ جو کپیسٹر ہے اس کی بیک سائیڈ جو ہے یہ ہم نے ڈی سی والٹج چیک کرنے ہیں یہاں پہ تقریبا ہم کو تین سو یا تین سو سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے یہ والٹج شو کرائے گی تو میں ابھی آپ کو یہ چیک کروانے لگا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ہمارا مین کپیسٹر ہے یہاں پہ میں آپ کو والٹج چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں تین سو پانچ سے سات یا تین سو بیس پچیس اتنے تاکہ جو ہے یہاں پہ اگر رینج ہوگی کپیسٹر پہ تو آپ کا جو یہ ہی سائی واپٹہ والا یہ ٹھیک ہوگا اگر یہ رینج شو نہیں کرائے گا تو سمن لینا کہ یہاں کا کوئی فالٹ ہے تو مزید جو ہے یہاں پہ ہمارا ڈی سی فالٹ بن رہا ہے تو اس کو جو ہے ہم نے رپیر کرنا ہے ابھی دوستو میں پاور سے اس کو نکال لوں اور اس کے بعد اس کا کمپلیٹ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کے ڈائی ورڈ چیک کرنے ہیں یہ دیکھ لیں میں آپ کو ڈائی ورڈ پر میٹر لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اور اوپر گوھر سے بھی دیکھتے جائیں پکچر کے ذریعے میں نے پکچر بھی بنا لی ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا مین مسئلہ ہوتا ہے فیوز باکس کا یہ ہم نے چیک کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں ہمارا مین فیوز باکس جو ہے یہ اوکے ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد رہا مسئلہ کے دوسرا جو ہے یہاں پر اس کے نیچے ڈائی ورڈ لگا ہوا ہے یہ ڈی فور والا تو ہم اس کو چیک کریں گے اسی رینج پر ہی یہ دیکھ لیں دوستو آپ کے سامنے کتنا شوکر آ رہا ہے پانچ سو انہ سیس اس کے بعد دوسرا ڈائی ورڈ چیک کریں گے یہ ڈی تھری والا یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی میں آپ کو والٹے چیک کروا دوں یہ پانچ سو تیہتر یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد رہا یہ تیسرے والا نیچے والا جہاں پر ڈی ٹو لکھا ہوا ہے اوپر بھی دیکھتے جائیں گا اور سے میں اس کو چیک کرنے لگا ہوں یہ دیکھ لیں پانچ سو اسی بیاسی یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ را ڈی ورڈ والا یہ بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی بلکل ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو چار ڈائی ورڈ ہیں یہ اس کے کمپلیٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے فیوز باکس بھی کمپلیٹ ہے تو اس لیے یہ تین سو یا تین سو دس بیس وولٹ جو ہے یہ کپیسٹر پر شو کراتا ہے جو ہمارے کمپلیٹ ہیں تو رہا مسئلہ اس کا کہ یہ مین حصہ جو ہے اس کا بلکل اوکی ہے بابٹہ والا ابھی فالٹ جو ہمارا ہے وہ ڈی سی سائٹ پر بن رہا ہے تو ڈی سی سائٹ پر یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی دو تین ڈائی ورڈ ہیں تو میں ان کو بھی ٹیک کر لیتا ہوں یہ اوپر پکچر کے ذریعے بھی دیکھتے جائیں میں نے دو جو ڈائی ورڈ لگے ہوئے ہیں یہ پکچر میں نے اوپر دکھا دی ہے آپ کو اور ابھی جو ہے یہ نیچے والا میں ڈائی ورڈ جو ہے یہ چیک کرنے لگا ہوں یہ دیکھ لیں دوستو یہاں پہ چار سو ستا سٹھ ٹھیک ہے دوستو یہ اوکے اور کمپلیٹ ہے اس کے بعد رہا یہ دوسرا ڈائی ورڈ جو کے چوپر کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ زیرو زیرو یعنی کہ یہ فل شاٹ ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہی ہے میں دوبارہ بھی چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں میں نے نیچے والی جگہ پہ جو ہے یہ والے ڈائی ورڈ پہ لگایا تو چار سو ستا سٹھ اور اس کے بعد اوپر والے پہ جب لگایا تو یہ دیکھ لیں دوستو کہ یہاں پہ بلکل زیرو زیرو تو بس مسئلہ اسی کا ہی ہے اسی کا ہی فالٹ ہے کہ یہ جو ڈائی ورڈ ہے یہ ڈائی ورڈ ہو چکا ہے ہم جیسے ہی اس کو چینڈ کریں گے یہ بلکل اوکے اور کمپلیٹ ہو جائے گی دوستو میں ابھی آپ کے سامنے یہ والا ڈائی ورڈ چینڈ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا تو دوستو یہ دیکھتے جائیں میں اس کا ڈائی ورڈ جو ہے یہ والا یہاں سے نکال رہا ہوں تو دوستو یہ دیکھ لیں مزید گوھر سے کہ میں نے اس ڈائی ورڈ کو جو ہے اوپن کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے رہا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ہم نیچے والی سائٹ سے اور لگا کے دیکھیں گے اور چیک کریں گے کہ یہ کمپلیٹ ہوا کہ نہیں دوستو ابھی میرے پاس جو ہے یہ ایک اور پرانی پاور چھکلائی پڑی ہے یہاں سے میں ایک ڈائی ورڈ نکال لیتا ہوں اور بیٹ چینڈ جو ہے یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس جگہ پہ جہاں سے میں نے نکال لیا تو اس کے بعد بلکل کمپلیٹ کر کے دیکھیں گے دوستو ابھی جو ہے میں اس کو لگانے لگاؤں تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے ایک اور اولڈ جو ہے یہاں پہ ڈائی ورڈ لگا دیا ہے اور اس کے بعد ابھی جو ہے اس کی پاور بھی چیک کریں گے دوستو یہ ابھی آپ کے سامنے میں لگانے لگاؤں تو دوستو یہ دیکھ لیں میں نے جو ہے ڈائی ورڈ اس کو لگا دیا ہے میں نے اوپر کی بجائے نیچے لگا دیا ہے یہ دیکھ لیں یہ رہا آپ کے سامنے اوپن اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ نیچے والی جگہ پہ لگا دیا ہے ابھی جو ہے ہم اس کے وولٹیج بھی چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں دوستو ابھی میں اس کو پاور پہ لگانے لگا ہوں اور پاور پہ لگانے کے بعد ہم اس کے وولٹیج بھی چیک کریں گے کہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھ لیں دوستو ابھی میں آپ کو ڈی سی وولٹیج بھی اس کے چیک کروا دیتا ہوں یہ رہا ہمارا گرانڈ اور یہ دیکھ لیں یہ فائف وولٹ بھی بحال ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ راہ پندرہ وولٹ یہ بھی اوکے ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ راہ اس کا بیس وولٹ یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی اوکے ہو چکا ہے دوستو بس مسئلہ وہی تھا کہ ایک جو ڈائی وڈیس کا خراب تھا اس کی وجہ سے یہ بلکل ڈیڈ ہو چکی تھی تو ابھی جو ہے یہ دوبارہ باہل ہو چکی ہے دوستو آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں میں دوبارہ بھی شو کر آ رہا ہوں تو اس میں دوستو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کے باوجود جو ہے اتنا کچھ ہو جاتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا